السلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایس کو موجودہ اپتہ 26 اگستہ یکم سپٹمبر 2013 خیمال بتانے کے لیے تیسری حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اٹرا کریں گے برک میزان سے لبرا موجودہ اپتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم طرح زورت 17 تا 31 اگستہ جو ہے آپ کے تعلیمے رہ کر آپ کی سوچ کو مصبت نہ کر دوسروں سے بہمی تعلقات میں محبت و شفقت کا احساس دلانے میں کامیاب رہے گا جبکہ کئی ایک منفیق نامات کا جو خاتمہ ہے وہ آپ کی خوشی کا باعث بن سکے گا زائجہ کے بارمہ گھر میں مشتری جو ہے مریخ اور عطاعت کے حمراہ موجود ہوگا جو کہ آپ کی کریئر اور کاروباری مور پر بینتی کا باعث بن سکے گا علاوہ ذریعہ کے گیارمہ گھر میں شمس کی موجودگی جو ہے مخلص دوست حباب سے آپ کو نواز سکے گی اٹھائیس اگست کو زورہ مشتری تربیہ کے باعث وقتی طور پر احتیاط کی ضرورت بالخصوص عزیز و کاروباری مل کر کیا جانے والا کوئی بھی کام آپ کی خاص وجہ کا جو ہے وہ حامل ہو سکتا ہے یا مستق ہو سکتا ہے اس لئے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کیجئے گا موجودہ ہوتے کا تفسیر ہی جائے گا چھپیس اگست کو کوئی دوست آپ کو اپنے جذباتی تعاون جو ہے جذباتی توازن جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں آپ کا مددار ثابت ہو سکے گا ستائیس اگست کو وقت آپ کا ساتھ دے سکے گا یعنی آپ کا لکھی دیا ہوگا آپ کو قسمت کا جو ساتھ ہے وہ حاصل لے گا لیکن دوسروں کی کسی بات کو یقینی نہیں سلجی گا اٹھائیس اگست کو نئی سرمایہ گا رکھر اجھان جو ہے وہاں بھی رہے گا یا جاری رہے گا لیکن اس دوران حاضر دماغی سے آپ کو کام لینا ہوگا منٹلی آپ کو بہت زیادہ ایکٹیف رہنا ہوگا اٹھائیس اگست کو اپنے خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے تیس اگست کو دوسرے کے ساتھ رابطہ آپ کا برقرار رہے گا جبکہ کسی اہم تقریب کا اتمام بھی کر سکیں گے اکتیس اگست کو حالات کا غلط اندازہ لگا سکتے ہیں لہذا آپ موتاد رہیے گا کیونکہ کوئی بھی گھڑ بڑھ کر سکتی ہے کوئی جو سامن سکتا ہے یکم سپٹیمبر کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے لہذا آپ نے غصے پر کابو رکھئے گا موجود آفتے میں ممکنان طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کا حامل دین ہے وہ اکتیس اگست جبکہ منفی اثرات کا حامل دین یا نیہل سن جو ہیں آپ کے لئے وہ چھبیس ستائیس اور اٹھائیس اگست کے دن جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اس لئے ان دین دنوں میں اپنے آپ کو محتاط رکھئے گا اپنے معاملات کو روٹین سے مطابق چلانے کوشش کیجئے گا ایکسٹر آرڈنری کوئی بھی کام نہ کیجئے گا ورنہ ہمیں بھی کوئی نقصان ہو سکتے ہیں برچ اکرب سکارپیو موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کو آخمی صرف امریک یکمتہ اٹھائیس اگر زائچہ کے نوے گھر میں مجھرک امرہ موجود ہوگا جس کے وجہ سے علا تعلیم کے حصول میں آسانی حاصل ہونے کے علاوہ بیرون ملک سفر اور تعلیم کے خانہ جو افراد ہیں ان کے کوششیں کام جانبی سے ہم کنا رہو سکیں گے زائچہ کے دسمیں گھر میں شمس کی موجودگی آپ کے موجودہ کریئر میں عزت و بکار کا باعث بن سکیں گے جبکہ طالب زہل کی موجودگی سیرے سر آپ کو تمام طریق دامات سوچ سمجھ کر انجام دی رہا ہوں گے اور بغیر مشاورت کوئی بھی کام کرنے سے گریج کرنا ہوگا اٹھائیس اگرس کو اطاقل پلوٹو تسلیس کی وجہ سے علمومنفس سیکھنے کی چاہ جو ہے یا امنگ ہے آپ کے اندر جاگے گی جس کے وجہ سے آپ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی لگن جو ہے وہ روچ پر ہوگی آپ بہت زیادہ پرمنیٹنگ ہوں گے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھے گے اور اپنی ڈگر میں اپنے ایم کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حدہ بہت موجودہ آفتے کا تفصیل ہی جائے گا چھپیس اگرس کو موجودہ حالات میں اگر لوگ آپ کی سرد محری کو دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ آپ کو دوسروں سے ہٹھ کے آپ کے جس بات جیسے فریز سے ہوئے ہوں گے اس طرح کے دیکھیں تو یقین ہے یا لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو خود سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ستائی سگس کو اہلیہ خانہ کے ساتھ شوق مزارہ کا موقع مل سکتا ہے اٹھائی سگس کو جائداد کی خلید و فروغ آپ کے لئے سوٹ من ثابت ہو سکتی ہے انتیس سگس کو کسی تقریب کسی طرح میں مصروفیت بڑھ سکتی ہے تیس سگس کو آپ کے اولاد جو ہے برنوں نے ملک تعلیم حاصل کرنے دیلے جا سکتی ہے یا آپ اس کو کوش کر سکتے کہ وہ آپ کے شعالات کو عملی جامع پینا سکے اکتیس سگس کو عزیز و قارب کے ساتھ آپ کے طالقات مستحکم رہیں گے یہ کم سپٹیمبر کو دماغ کی وجہ دل سے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے اور یقین ان ایسا کر بزریں گے موجود آفتے میں ممکنن طور پر آپ کے لئے جو سادہ اثرات کے حامل دینا وہ تیس اور اکتیس اگر جبکہ منفی یا ہتیات طلب دن آپ کے لئے موجود آفتے میں کوئی نہیں ہے برج کاؤس موجود آفتے کا عموم ہی جائے گا آپ کا حاکم سار مشترک محمد زائجی کے آٹکن گھر میں رہتی ہو براستی یا کلیم سے مطلقہ امور میں آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکے گا جس کے وجہ سے آپ کے گھر میں امن و سکون رہے گا زائجہ کے بارویگر میں زہلہ اور رہو کی موجودگی کی بنا آپ کو خاص ہی جات کی ضرور پیش آ سکتی ہے اگر کسی طرح کی مشکل کو محسوس کریں تو فورد اور پر سکتا دیجئے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا پائیں اور اس مشکل سے نکل سکیں اٹھائیس اگرس کو زورہ مشتری تربیہ کی وجہ سے عشق و محبت اور آرٹس سے مطلقہ جو امور ہیں وہ حساس رہیں گے سنسٹیو رہیں گے جبکہ دوران ملازمت یا اپنے فرائز کے انجام دہیں کے دوران ماتہ افراد سے محتاط رہنا بھی آپ کے لئے ضروری ہوگا 31 سگز کو اطارت تصدیز کی بنا پر آپ کے کئی بگڑیوئے کام سمجھ سکے گیا اور مخلص دو سہباب کے علاوہ شریک احجات کی سوچ بھی آپ کے حالات میں بہتری لانے کا باعث بن سکے گی یقینا یہ خوش آئند بات ہے اور آپ کو اپنے لائک پارنر کا ساتھ بھی حاصل لے گا موجود آفتے کا تفصیلی جائزہ 26 سگز کو آپ کے سیٹھ میں قدریں پیشتری آسکے گی 27 سگز کو نئے کاروباری محید عمل ملا سکیں گے 28 سگز کو غیر حقینی خبر سن سکیں گے لیکن لوگ آپ کی نیک نامی سے ناجائز فائدہ پر اٹھا سکتے ہیں بھی کیف بھول 29 سگز کو پریشانیاں غالب آسکتی ہیں لیکن صدقہ و خیرات کی وجہ سے آپ خطرات سے بائے نکل سکتے ہیں 30 سگز کو مصبت رویہ آپ کو کامجابی کی جانب یا کامجابی کی منزل کی جانب لے جانے کا 22 بن سکے گا 31 سگز کو ملازمتی امور میں اہمی ضرمداریاں نباتے ہوئے مطاعت گئے گا 1 سپٹیبر کو اپنے معاملات کو بہ آسانی سلجھا پائیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے عامی دنوں 30 اور 31 سگز جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن 27 اور 28 سگز کے ثابت ہو سکتے ہیں ان دو دنوں میں احتیاط کیجئے گا دو دن جو آپ کے پوزٹیو ان سے فائدہ اٹھانے کو چیز کیجئے گا یقین ان اسی طرح سے آپ کا حفظ بہت اچھا حفظ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دیس رہیت صاحبی میٹھے تامسیر اسلام علیکم ناظرین آمیر بیا اور آسکو موجود آفتہ 26 اگستا یکم سپٹیمبر 2013 گئے والا بتانے کے لئے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے آزر ہوں اور اس ہفتے کے اس حصے کی آخر حصے کی جو ابتدا کریں گے ہم برددی سے کریں گے ٹیپٹیکار موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہز تمام مزاج ہے کہ گیار میں گھر میں رہتے ہوئے ہلکہ احباب کا تعامل حاصل کرنے سماجی اور سیاسی پوزیشن کو مستحق بنانے میں آپ کا مزدکار ثابت ہوگا لیکن آپ کی خانشات بھی اس کی حساب سے مزید بڑھ سکے گی زائچہ کے ساتھ میں گھر میں موجودگی جو مشتر کا امور کے لئے اراہت کا باعث بن سکے گی جبکہ زائچہ کے نومے گھر میں زہرہ کا قیام جو ہے حالہ تعلیم کے حصول کا چوہ بڑھا سکے گا ستائیس اگست کو اطارت زہر تصدیس کے وجہ سے آپ کے لئے مصبت اور تعمیری سوچ جو ہے فائدہ بن ثابت ہو سکے گی جس کے وجہ سے آپ اپنے مسائل کا مصبت حل جو ہے بہ آسانی تلاچ کر سکیں گے اس کے علاوہ بہتر حکمتی عملی جو ہے وضع ہونے سے یا کوئی بھی آپ ڈیپلومیٹک جو سلوشن حل کریں گے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کوشش کریں گے اس کے وجہ سے اپنے مصبت مستقبل کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں جو آپ کے بہتر فیصلے ہیں یا آپ کے عملی اقتامات ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ بن ثابت ہو سکے گے تیس اگرس کو ہونے والی شمز اور تصدیس کے زیر اثر آپ کو عزت ملت حاصل ہو سکے گی جبکہ وراثتی اور قانونی عمور میں بھی دوسروں سے زیادہ عزت مل سکے گی اکتیس اگرس کو اطارد مشترک تصدیس کے باعث بیرون ملک ملک کا آغاز جو ہے وہ فائدہ بن ثابت ہو سکے گے جس کے لئے سے آپ کے مالی پوزیشن بھی مزید مستحقم ہو سکے گی موجود آفتے کا تفصیل ہی جائزہ چھبیس اگرس کو وفاداری اور دوسروں پر انہزار کر کے آپ کو وہ سبق جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے حالات کی وجہ سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے جہاں آپ گین کریں گے جو کہ آپ کو اٹسل خود کرنا چاہیے تھا ستائیس اگرس کو کسی بھی طرح کی کوئی اقتماع مختلف اقتماعات میں جو آپ کی امکانی شرکت یا اقتماعی کوششیں ان میں آپ کی شمولیت جو لازمین ہو سکتی جبکہ ازواجی حصیت کے جو مسائل ہیں جو معاملات شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے طرف بھی آپ کا دھیان جو بٹا رہے گا اٹھائیس اگرس کو محنت کرنے سے کاروبار میں ترقی قرار سے بن چکیں گے انتیس اگرس کو آپ کے ناراض دوست ہیں اسلام اور آمادہ ہو سکتے ہیں تیس اگرس کو اپنی صحت کا خاص قیال رکھی گا یہ کہتے ہیں اس اگرس کو کاروباری امور میں ریکارٹوں کے باوجود جو معاملات ہیں وہ آپ کے قابل میں رہیں گے یکم سپٹیمبر کو محبت کے معاملات میں آپ بیزی رہیں گے موجودہ آفتہ جو ہے مکمل طور پر آپ کے لیے پوزیٹیو ہیں بہت زیادہ ساتھ اثرات کے حامل دن جو ہیں اس میں ستائی سٹائی سٹائی سنتیس تیس اور اکتیس اگرس شامل ہیں لیکن جو خوشی کی بات ہے کہ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے جو منفی اثرات کا حامل ترین وہ کوئی نہیں ہے اس کے لیے آپ اس ہفتے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کوشش کیجئے گا برج دلو ایک ویریس موجودہ ہفتے کا عموم ہی جائے جائے آپ کا حاکم سر ازال تمام میں زائچہ کے دس میں گھر میں نے تو مصبت اور دیر پا مہنگ کے عمل میں لاسکے گے جب آپ کا زہلی آپ میں جو رہنے تمام میں زائچہ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا اور عزیز اکارب سے مطلقہ جو منسلی کمور میں ان میں آپ کو خاص اور پرمکتاعت رہنے کا جو ہے وہ عادی بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو یا ہر طرح سے آپ اپنے جس لائی کے شوق اور ایبزرور جو ہے آپ نے سکرمی سٹانسز میں آپ کو اپنا کردار ادا کر سکیں ستائیس اگرس کو اتار دون تزدیس ہوگی جس کے وجہ سے آپ کی مصبت اور سنجیدہ گفت ہو اور مسلح اندیشانہ رویہ جو ہے آپ کا ڈپلیمیٹک جو بھی ہے یا بہتری سوچتے ہوئے جو آپ اپنا بہیوئر جو ہے اس وقت دیکھ جا کریں گے وہ آپ کے لئے فائدہ مند سے ہو چکے گے جبکہ آپ کی سوچ جو ہے آپ کے خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ پوزٹیو یا کنسٹرکٹیو رہیں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ بہتری جو ہے نظر بھی آئے گے اور یقیناً جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے بہتری خود سے آسکیں گے تیس سگس کو شمس تصدیس کی وجہ سے مشترکہ مول میں آپ کے رائے کو فوقیت حاصل دہے گی جبکہ ازتواجی سکھ اور خان کی راحت بھی آپ کو نصیب ہو سکے گی وہ جو دعوتے کا تفصیل دے گی چھپیس سگس کو جائدات کے خرید و فروخت کے معاملہ میں احتیاط بھٹی اگرہ ورنان دھوکہ ہو سکتا ہے کلیر کرتا ہے ستائیس سگس کو بہن بھائیوں اور ہنسائیوں کے ساتھ آپ کے خلقات مزید بھوستے ہیں کم ہو سکیں گے اٹھائیس سگس کو ماہول جو ہے خافی خوش دوار رہے گا پلیزنٹ سرکنسٹانسز آپ کے سامنے آ سکیں گے انتیس سگس کو لانگ ڈرائیو پر پروگرم بن سکتا ہے لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ موتاعت رہنا ہوگا تیس سگس کو دوسرے کے حقوق کی خاطر لیڑ سکتے ہیں تیس سگس کو کوئی حادثاتی صورتحال پیش آسکتی ہے کوئی امرجنسی آپ کے سامنے آ سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو تھوڑا سا منٹل سٹریس جو ہے آپ کو دوتنا ہوگا یکب سپسٹیمبر کو صحت کے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں موجود آفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے یعنی مکمل طور پر پوزیٹیو ہی ہے معمول سے بڑھ کے پوزیٹیو ہے جس میں ستائی سٹائی سٹائی سون اتیس اور تیس اگرس جبکہ اکتیس بیس کا ساتھی ہے کوئی دن آپ کے لیے نیکٹیو نہیں ہے ان پوزیٹیو ڈیس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا یقیناً جو ہے آپ اپنے آپ کو مزید بے سرپ بنا سکیں گے برچ، ہوت، پائیسیس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کو حاکم سارا مجھتری تمام مار زائچہ کے پانچ اگر میں رہتے ہو اولاد کا سکھ اور کسی اینامی سکیم یا لوڈری سے اینام کنسول ممکن بنا سکے گا جبکہ محبت کا اظہار کرنے میں بھی آپ آسانی محسوس کریں گے آپ کا زیلی آکم نیپچن تماما تعلیم روجت کے حالت میں ہوگا ہے جس کی وجہ سے بہمی مشابرت کرنے کے علاوہ مخلص دوست احباب کا ساتھ بھی آپ لیے ضروری ہوگا ستائیس بس کو شمس نیپچن مقابلہ کے وجہ سے آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں متاثر کن ہی نہیں متاثر کن نہیں رہیں گی یعنی کافی زیادہ ان میں فرق آئے گا جبکہ آپ کے غلط فیصلے جو ہیں ان کے باعث آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے ٹائم ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ آپ کو گین کرنا چاہیے تو وہ تھوڑا سا آپ مقصان اٹھا لیں وہاں آپ کا لوس ہو سکتا ہے نہاں محتاط لیے گا کیونکہ حالات جو ہے وہ صحیح طور پر آپ کو واضح نظر نہیں آئیں گے اٹھائیس اگس کو زہرہ مشتر تربیہ کے جارے اثر کئی رومانوی مسائل سامنے آ سکتے ہیں جبکہ بہن بھائیوں سے اختلافات بھی جنم لے سکتے ہیں جن کے حال کے لئے آپ کو اپنے والدین کے تعامل کی ضرورت پیش آ سکتے ہیں اٹھائیس اگس کو اطارت مشتری تصدیس رومانوی سے مشترکہ امور اور شرکعیات کے لئے عملی اقدامات جو ہیں وہ آپ کے خاند کی سکھ کا یعنی آپ کے ذریل سکھ کا یا پیس کا جو ہے وہ باعث بن سکے گی جبکہ زمین و جائدات میں بھی فائدہ کا ہے امکان جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ بن سکتا ہے موجود آپ تک تفصیلی جائدہ چھبیس اگس کو آپ کا نصیب کیاوری کرنے سے آپ کو کارواری معاملات کے کامیابی حاصل ہو سکے گی ستائیس اگس کو آپ کے کریئر اور جو جسمانی مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اٹھائیس اگس کو آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے اٹھائیس اگس کوئی دن سے مخالف کا کوئی فرق آپ کی خاص بچوں کا جو ہے وہ مرکز بن سکتا ہے تیس اگس کو دوسرا سے جو وابستہ کی کی امیدیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی اکتیس اگس کو ملازمتی امور میں بھی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے یکم سپٹیمر کو اچانک ہی سڈل نہیں جو بیٹھے بٹھائیں آپ صرف تفریق انجول ہے وہ کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کی حامل دن وہ تیس اور اکتیس اگس جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ ستائیس اور اٹھائیس اگس کے ثابت ہو سکتے ہیں ان دو دنوں میں احتیاط کیجئے گا اور جو آپ کے پوزیٹیوی ڈیز ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش دیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری سبھی ایک تمزیر ہوا عامر بھی ہاں اور اس لوگ کے اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی باتیں نئی ملاقاتیں اور کئی نئی سٹار گومنٹس کے ساتھ کچھ احتیاطیں بھی آپ کو کرنا ہوگی کچھ نئی جو ہیں وہ خوش خبریاں بھی آپ تک پہنچ سکے گی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ